یہ صدقہ ہے اہلِ بہترخار علیہ السلام کا خصوصاً شہداءِ کرولا کا یہ صدقہ ہے جنہوں نے ہمیں یہ موقع فرہم کر دیا کہ اس نظام کو سپیٹ کر کے آپ اپنے گفتگو کر سکتے ہیں نہ ہوتی کرولا تو کہاں ہم ہوتے کہاں آپ ہوتے یہ ایامِ عذاب آہی گئے نا دو دیمی کی بات ہے ایامِ عذاب شروع ہو جائیں گے فرسِ حسینی بچ جائے گی یہ میں اسے عذاب کوئی معمولی نعمت نہیں ہے عدی کو بہت بڑی نیرہ تھا جو اللہ نے ہاں محبانِ اہلِ بیت اتحار کو عدا کی محبان ہے البتہ محبہ ہے بیت بننا کوئی جبر نہیں ہے جو چاہے بن سکتا ہے دربادہ سر کے لئے کھلا ہے جو چاہے اس برز میں داخل ہو سکتا ہے اس مجلی مجلسوں کی انمیت دو جبلہ کہیں گوار کے صرفت میں چھتے امام امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنِّ اُحِبُّ تِلْكَ الْمَجَالِسِ اِمَلِشِيو ہمیں ان مجلسوں سے محبت ہے اِنِّ اُحِبُّ رِيحَكُمْ بَرْوَعَكُمْ اے مجلس میں آنے والے ازاد آلو ہمیں تمہارے بدن کی خوشبو بھی پسندے فَحْيُّ فِيهِ عَمْرَنَا ان مجلسوں میں ہمارے عمر کو زندہ کرو کیا ہے امام کا عمر جسے یہ زندہ کرنا ہے فَحْيُّ فِيهِ عَمْرَنَا ان مجلسوں میں کیا بیان ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مجلسوں کے اجزائے ترکیوی کیا ہے کیا بیان ہونا چاہیے وہ مجلس جو امامِ صادق کو محبوب ہے پسندیدہ امام ہے کیا بیان امام فرماتی ان مجلسوں میں وہ کام کرو جس سے ہمارا عمر زندہ ہو جائے کہ آپ کا عمر کیا ہے کیا ہے اہلِ بیت کا عمر کس طرح سے اہلِ بیت کا عمر زندہ کیا جائے کیا کریں کہ عمرِ اہلِ بیت زندہ ہو جائے نومہ پڑھیں عمرِ اہلِ بیت زندہ ہو جائے گا مجلس پڑھیں عمرِ اہلِ بیت زندہ ہو جائے گا سلام پڑھیں عمرِ اہلِ بیت زندہ ہو جائے گا دریانی کھلا دیں عمرِ اہلِ بیت زندہ ہو جائے گا قرمات کیا کریں ہم یہاں پر کچھ معلوم نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسری حدیث آٹھ میں امام سے نقل ہوتی ہے رحم اللہ عبدان من احیاء امرنا خدا اس بندے پر رحمت نادل کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا پھر وہی بات ہمارے عمر کو زندہ کرتا غور سے سنیے گا اسے کیا ہے اہیاء عمرِ اہلِ بیت زندہ ہو جائے گا اکسا ٹھگڑا ہو جاتا ہے اختلافات ہو جائے گا کیا فلا مرانا بہت اچھے تھے فلا مرانا خراب تھے خراب اور اچھے درمیان معید کون کرے گا کون سا عالم کس عالم کا بیان اچھا ہے کس عالم کا بیان خراب ہے ہم معید کریں گے آپ معید کریں گے یہ حق سے کیسے پتا چلے گا امام فرکاتے ہیں جو خدا رحمت نادل کریں اس بندے پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے کسی نے پوچھ لیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کا عمر کیسے زندہ ہوگا کیا کیا جائے ان مجلسوں میں کہ آپ کا عمر زندہ ہو جائے امام نے فرمایا عمر کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے ہماری تعلیمات کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں یہ مجلسیں محبوب کیوں ہیں مجلسوں کا مقصد کیا ہے مجلسوں میں ہونا کیا چاہیے تھا کون سی مجلس کامیاب ہے کون سی مجلس ناکام ہے کس عالم کا بیان اچھا ہے کس عالم کا بیان اچھا نہیں ہے اس عالم کا بیان اچھا ہے وہ مجلس کامیاب ہے جہاں اہلِ بیت کی تعلیمات بیان کی جائے ہیں اہلِ بیت کے فرامین بیان کیے جائے ہیں امام فرما کہ آج اگر دنیا ہماری مخالف ہے آج اگر لوگ ہم سے دشمنی کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہماری تعلیمات کا حیرم نہیں ہے اگر لوگوں کو ہماری تعلیمات کی خوبیوں کا پتا چل جاتا تو وہ ہمارے عاشق ہو جاتے ہمارے پیرو ہو جاتے تو عزیزوں ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک اہلِ بیت کی تعلیمات پہنچیں ممبر پہ آنے والے خطیب کی ذمہ داری لوگوں تک اہلِ بیت کے پیام کو پہنچانا مجموع مجلس میں آنے والے سانعین کی ذمہ داری سن کر کے پیغام کو دوسروں کا گنتقل کریں بانیان مجلس کی ذمہ داری ہے کی احتمام کریں اہلِ بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے عام ہونے کام ایک سنوات پڑھیں گے محمد و آلِ محمد